کراچی اور کوئٹا میں سوئی گیس کمپنی کے عارضی ملازمین نے مستقل نہ کیا جانے کے خلاف احتجاج شروع کر دیا کراچی میں سوئی صدرن گیس کمپنی کے عارضی ملازمین نے کمپنی دفاتر کے سامنے احتجاج کیا جس میں سندھ بھر سے ملازمین شریک ہوئے مظاہرین کا کہنا تھا کہ حکومتی اعلان کے باوجود انہیں مستقل نہیں کیا جا رہا انہوں نے مطالبہ کیا کہ کمپنی میں کئی سال سے کام کرنے والے تین ہزار سے زائد ملازمین کو مستقل کیا جائے اور مرات فراہم کی جائیں انتظامیہ نے مطالبات کی منظوری کے لیے جمعے تک کی محلت مانگ لی بلوجستان میں بھی سوئی صدرن گیس کمپنی کے عارضی ملازمین نے ملازمتیں مستقل کرنے کے لیے احتجاج شروع کر دیا کوئٹا میں بھی عارضی ملازمین نے سوئی صدرن گیس کمپنی کے دفتر کے باہر دھرنا دیا مظاہرین نے سوئی صدرن گیس کمپنی کے حکام سے مطالبہ کیا کہ انہیں فوری طور پر مستقل کیا جائے انہوں نے ملازمتیں مستقل کی جانے تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا